بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جیازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکتہ دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پر آج میں آپ کے لیے مکس ویجی ٹیبل وینگر اچار لے کے آئے ہوں اس کی خاص بات یہ کہ یہ کھانے میں تو بہت چٹپٹا مجھدار ہوتا ہی ہے سب سے خاص بات اس کی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ویٹ لاؤس کرتا ہے مطلب کہ اس کو کھانے کے بعد آپ کو مزا تو آئے گا ہی سادویاں بہت زیادہ سلیم اور سمارٹ بھی ہو جائیں گے سیلنج جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی کو یہاں پہ ہم اچھے سے چھل کے کٹنگ بہت اہم ہے اس لیے میں آپ کا صرف ایک منٹ لوں گا کٹنگ آپ نے دھیان سے دیکھ لینے یہ کیسے کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہم آپ کو بتانے لگا ہوں بیچ میں سے دو کر کے آپ نے اس طرح سے اس کو فرائز کی فارم میں کٹ لینا ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے بلکل یہی سائز جو میں نے کہا ہے یہی آپ نے کٹنا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں گاجنے بھی ہم سیم اسی انداز سے اسی موٹائی کے اندر کٹ لیں گے ٹھیک ہو گیا اگلی چیز بہت اہم لیمن جائے گا اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو سمارٹ کرتا ہے آپ کا بہت زیادہ فیٹ جو ہے اس کو برن کرتا ہے لیمن کے آپ نے چار سلائسز کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کٹنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے جس طرح سے اس کو بنانا ہے اس میں اس سے موٹا ہی اس سے بتلا نہیں چلے گا ٹھیک ہو گیا اگلی چیز ہمارے پاس ویٹامین سی کا سمندر کہنے کے یہ ہری مرچے ہیں اس کو بیچ میں کٹ لگا لیں گے آپ نے یہ موٹی سکن والی ہری مرچ لینے ہے ٹھیک ہو گیا چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ یہاں پہ ہم وائٹ وینگر لیں گے یعنی کہ سرکا یہ آپ کو کسی بھی جرنل سٹور سے ایزیلی اویلی بل ہوگا بہت ہی کم پرائز میں مل جاتا ہے تقریباً سو سے ڈیرس ہوگی ایک بڑی جو ہے وہ بوتل مل جاتی ہے ٹھیک ہے فلیم بلکل لو رکھنا ہے آپ نے اور اسی کے اندر جتنا ہم نے وینگر لیا ہے اتنا ہی اس کے اندر ہم پانی لیں گے ہاف کپ اس میں پانی کا جائے گا اب مسالے اس کے اندر بلکل کم ہیں لیکن آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کوانٹیٹی کم یا زیادہ آپ نہیں کر سکتے صرف ون ٹیبل سپون اس میں چینی کا جائے گا اس سے جو سرکے کی کھٹاس ہے اس کو ہم بیلنس کر لیں گے ٹھیک ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا بن جائے گا اور یہ ہے ہمارے پاس نمک ون ٹی سپون یعنی کہ ون ٹیبل سپون سے کم چلیں جی یہ ہے ہمارے پاس رائی دانا ہارف ٹی سپون جائے گا اچار کے اندر جو جاتا ہوتا ہے یہ ہے ہمارے پاس میتھرے یہ جائیں گے اس میں یہ دیکھیں جی ون ٹی سپون اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچار کے اندر جو اچار کی خوشبو ہوتی ہے وہ ان دونوں چیزوں سے ہی آتی ٹھیک ہے بیسیکلی یہ اس ریسپی میں نہیں ایڈ ہوتے لیکن آپ نے یہ ضرور ایڈ کرنے ہیں اس سے ریسپی کہہ لیں بہت زیادہ کڑاری اور خوشبودارہ ہو جائے گی لویسٹ فلیم کے اوپر ہم اس کو پکائیں گے ہلکا سا اس کو سیکھنا ہے بس ہم نے ٹھیک ہے اب ہم نے جو مولی کٹنگ کی تھی وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ لیں جی اور ساتھ ہی یہ بہت حازمیں کے لیے سمارٹ کرتی ہے ساتھ ہی گاجریں ہیں ویٹامین اے کا سمندر ہے گاجروں سے زیادہ ویٹامینیں مکھن اور گھی کے اندر بھی نہیں ہوتا ہری مرچیں ویٹامین سی ہری میچ سے زیادہ کسی میں نہیں ہوتا ہوتی اور یہ ہے لیمن اس سے زیادہ سمارٹ کرنے والی شاعری کوئی چیز ہو مطلب کہ ہیلتھ اور آپ کی نیوٹریشن ویلیوز جو ہیں پرفیکٹ ان کا یہ کمبینیشن ہے اس کو آپ سائی ڈش کے طور پر لے سکتے ہیں دوپہر کے کھانے کے ساتھ رات کے کھانے کے ساتھ کوئی بھی آپ کھانا بنائیں ساتھ میں اس کو ایسا سائی ڈش آپ سرف کر سکتے ہیں تو فلیم دیکھ لیں کتنا کم ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دم لگانا ہے جسٹ سات سے آٹھ منٹ کا ٹھیک ہے ڈھککر رکھ دینا ہے لویسٹ فلیم کی اوپر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ آپ کو ویجیٹیبلز تھوڑی سی ٹرانسپیرنٹ سی فیل ہوتی ہوں گی جیسے کہ یہ تھوڑی سی کک ہوئی ہیں آپ نے ان کو گلانا نہیں ہے جسٹ سیکھنا ہے ہلکی سی فلیم پہ اور اب آپ نے اس کو سیف کیسے کرنا ہے اس کو دو تین مہینے کی طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے بہت اہم بات ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہمارے پاس شیشے کا ایک جار جس کو میں نے دھو کر سکھا لیا تھا دو گھنٹے پہلے ٹھیک ہے اس کے اندر نمی کا کہہ لیں کہ ذرہ بھی نہیں ہے ڈھکان کو سائٹ بے کرتے ہیں اور اب آپ نے اس کے اندر وینیگر کو ڈال کے پورا مہینہ دو مہینے یوز کریں اور اہم بات یہ جو نورمی لوگ گلتی کرتے ہیں گیلا چمچ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پانی والا کچھے پانی والا جس سے یہ اچار خراب ہو جاتا ہے تو اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو دعا ہم یاد رکھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت سارے کو اجازت دیجئے اگلی ورہ تک اللہ حافظ مکس ویجیٹیبل اچار کے لیے پیور دیشی سٹائل اچار کے لیے ساکھ کی ریسپی کے لیے اور ویجیٹیبلز کی ریسپی کے لیے ہمارے ویڈیو سیکشن میں جائیے